ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب اچھے ہی ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹھینس کی ٹھینس کیا ہوتا ہے یعنی کہ زمانہ یا کال زمانے کو تین حصوں میں باتا گیا ہے نمبر ایک فریزنٹ نمبر دو فاس نمبر تین فیوچر فریزنٹ کیا ہوتا ہے فریزنٹ جو موجودہ چل رہا ہے فاسٹ کیا ہوتا ہے جو گزر چکا ہے اور فیوچر کیا ہوتا ہے جو آنے والا ہے تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں فریزنٹ فاسٹ اور فیوچر کی فریزنٹ کو بھی چار حصوں میں باتا گیا ہے فاسٹ کو بھی چار حصوں میں باتا گیا ہے فیوچر کو بھی چار حصوں میں باتا گیا ہے تو آئیے سمجھتے ہیں فریزنٹ فاسٹ فیوچر کو اس ویڈیو کے ذریعے فریزنٹ کیا ہوتا ہے فریزنٹ موجودہ فاسٹ گزر چکا فیوچر جو آنے والا ہے لیکن ان تینوں کو بھی چار چار حصوں میں باٹا گیا ہے نمبر ایک ہے انڈیفنیٹ نمبر دو ہے کنٹینوز نمبر تین ہے پرفیکٹ نمبر چار ہے پرفیکٹ کنٹینوز ایسے ہی پاسٹ کو باٹا گیا ہے انڈیفنیٹ میں کنٹینوز میں پرفیکٹ میں اور پرفیکٹ کنٹینوز میں ایسے ہی فیوچر کو باٹا گیا ہے انڈیفنیٹ میں کنٹینوز میں پرفیکٹ میں اور پرفیکٹ کنٹینوز میں تو اب ہمیں جاننا ضروری ہے کہ انڈیفنیٹ کیا ہوتا ہے انڈیفنیٹ وہ ہوتا ہے جو ہم روز مرہ کے کام کرتے ہیں جیسے میں صبح اٹھتا ہوں میں اخبار پڑھتا ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں میں اسکول جاتا ہوں یہ سب انڈیفنیٹ کام ہیں اور اس کو ہم انڈیفنیٹ میں ہی بولیں گے اس کے بعد بعد آتی ہے کنٹینوز کنٹینوز کیا ہوتا ہے کنٹینوز وہ ہوتا ہے جس میں کام کا لگتار ہونا پایا جائے یا بتایا جائے وہ سنٹینس کنٹینوز میں بولے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں پرفیکٹ کیا ہوتا ہے پرفیکٹ وہ ہوتا ہے جب کوئی کام پورا ہونا بتایا جائے تو وہ پرفیکٹ کہلائے گا اب بات آتی ہے پرفیکٹ کنٹینوز کی پرفیکٹ کنٹینوز کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی کام کو پورا ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں ایک ٹائم دے رکھا ہوتا ہے جیسے صبح سے شام سے ایک دن سے دو دن سے ایک ہفتے سے مہینے سے سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ سے تو اس کو ہم پرفیکٹ کنٹینوز میں بناتے ہیں ایسے ہی ان چاروں کو پاسٹ میں بنائیں گے اور فیچر میں بھی بنائیں گے اب ہم ایکزامپل کے ثورت سمجھ لیتا ہے کہ انڈیفنیٹ کیا ہوتا ہے اگر پریزنٹ میں بات کریں ہم تو پریزنٹ انڈیفنیٹ کیا ہوگا پریزنٹ انڈیفنیٹ میں جیسے میں انگریزی پڑھتا ہوں تو میں انگریزی پڑھتا ہوں یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کہلائے گا اب بات کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینوز کی پریزنٹ کنٹینوز کیسے لکھا جائے گا یا بولا جائے گا جیسے میں انگریزی پڑھ رہا ہوں اس کے بعد پرفیکٹ کی بات کرتے ہیں پرفیکٹ کیسے ہوگا میں انگریزی پڑھ چکا ہوں اور پرفیکٹ کنٹینوز کا کیا ہوگا کہ میں صبح سے انگریزی پڑھ رہا ہوں تو یہ صبح سے جو ہے اس میں ایڈ ہوا ہے کنٹینوز میں تو یہ perfect continuous کہلائے گا اس میں ایک time دے رکھا ہوگا تو یہ ہم نے present indefinite continuous perfect perfect continuous کو سمجھا ایسے ہی past میں سمجھتے ہیں past indefinite کیسے بولا جائے گا یا لکھا جائے گا میں نے انگریزی پڑھے تھی اس کے بعد continuous یعنی کہ لگتار کام چلنا ہونا چاہیے میں انگریزی پڑھ رہا تھا اس کے بعد perfect یعنی کہ کام پورا ہو جانا چاہیے تو میں انگریزی پڑھ چکا تھا perfect میں کیا کوئی time ہوگا تو میں صبح سے انگریزی پڑھ رہا تھا یہ ہمارے past کے indefinite continuous perfect perfect continuous پڑھے جائیں گے یا لکھے جائیں گے اس کے بعد future کی بھی بات کر لیتے ہیں indefinite future میں indefinite کیسے بولا جائے گا یا لکھا جائے گا میں انگریزی پڑھوں گا آنے والے time میں یہ کام ہوگا continuous کیسے ہوگا میں انگریزی پڑھ رہا ہوں گا کام لگتار چل رہا ہے اس کے بعد آنے والے time میں کام کو پورا ہونا بتایا جائے گا میں انگریزی پڑھ چکا ہوں گا اور اگلے sentence میں time دے رکھا ہوگا اور کام لگتار چل رہا ہوگا اور وہ ہوگا میں صبح سے انگریزی پڑھ رہا ہوں گا تو یہ ہم نے سمجھا future کا indefinite future کا continuous future کا perfect future کا perfect continuous تو اب بات کرتے ہیں ہم ان 12 tenses کو 3-3 type سے اور بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں affirmative negative interrogative یعنی کہ ہم present indefinite کو 3 طریقے سے بنا سکتے ہیں present continuous کو 3 طریقے سے بنا سکتے ہیں present perfect کو 3 طریقے سے بنا سکتے ہیں اور present perfect continuous کو بھی 3 طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ کل ملا کر کے ہمارے 12 طریقے ہوئے اس کے بعد past indefinite کو 3 طریقے سے بنا سکتے ہیں past continuous کو 3 طریقے سے بنا سکتے ہیں پاس پرفیکٹ کو تین طریقے سے بنا سکتے ہیں اور پرفیکٹ کنٹینوس کو بھی تین طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بارہ ہوئے بارہ بارہ چوبیس یعنی کہ 24 ویس ہو گئے ان کو بنانے کے اس کے بعد فیوچر کی بات کرتے ہیں تو فیوچر کے انڈیفنیٹ کو بھی تین طریقے سے بنا سکتے ہیں فیوچر کے کنٹینوس کو بھی تین طریقے سے بنا سکتے ہیں اور فیوچر پرفیکٹ کو بھی تین طریقے سے بنا سکتے ہیں یعنی کہ affirmative, negative اور interrogative میں تو کون ملا کر 12 یہ اور 3-3 type سے یہ بنا سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو sentences بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 36 طریقے سے یعنی کہ 36 type سے ہم ان کو بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں affirmative, negative اور interrogative کیا ہوتا ہے affirmative وہ sentences ہوتے ہیں جس میں نہ تو نہیں کی بات ہوتی ہے اور نہ ہی سوال کی بات ہوتی ہے بس simple sentences ہوتے ہیں کوئی کام کا ہونا بتایا جاتا ہے جیسے میں اپنا پارٹ یاد کرتا ہوں میں انگریزی پڑھتا ہوں میں کار چلاتا ہوں میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں اس میں نہ تو نہیں ہے اور نہ ہی سوال ہے تو یہ affirmative sentences یا positive sentences کہلائیں گے دوسرے نمبر پر ہے negative negative کیا ہوتا ہے جس واقعے یا جس sentence میں نہیں کی بات ہوگی وہ واقعے یا sentences negative sentences کہلاتے ہیں جیسے میں اخبار نہیں پڑھتا ہوں میں اسکول نہیں جاتا ہوں میں کار نہیں چلاتا ہوں تو اس میں نہیں جو ہے وہ آیا ہے اس لئے یہ sentence negative sentence کہلائے گا اب بات آتی interrogative کی interrogative کیا ہوتا ہے interrogative میں ہمیشہ سوال پوچھا جائے گا جو بھی بات ہوگی وہ سوال پیدا کرے گی یا سوال اس کے اندر پوچھا جائے گا کیسے پوچھا جائے گا جیسے کیا میں اخبار پڑھتا ہوں کیا میں اسکول جاتا ہوں کیا میں اسکول نہیں جاتا ہوں کیا میں بڑوں کا کہنا نہیں مانتا ہوں تو اس طریقے سے جب کیا سے کوئی واقعی یا sentence شروع ہوگا تو وہ interrogative sentences کہلائے گا تو اس طریقے سے آج ہم نے جانا present, past and future ان کے بھی چار چار طریقے indefinite کیا ہوتا ہے continuous کیا ہوتا ہے perfect کیا ہوتا ہے perfect continuous کیا ہوتا ہے اس کے بعد affirmative sentences کیا ہوتے ہیں negative sentences کیا ہوتے ہیں اور interrogative sentences کیا ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے and چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ